بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بھائی بہنوں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ کو اپنے زومان میں رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کا ویلو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی ہو رہا ہے سر کا ٹائم تو میں نے جلدی جلدی سے کپڑے اسٹری کر لیے باقی یہ میرا ایک سوٹ رہتا ہے تو یہ ہم بعد میں کر لیں گے کیونکہ جلدی جلدی سے پہلے پڑھ لیتے ہیں نماز تو کام کا آج میں نے سارا ختم کر لیے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارا روم بالکل صاف اور کلنگ ہو چکا ہے تو ابھی چلتے ہیں ہم باہر آپ کو دکھاتی ہوں میں باہر کا ویو دیکھیں یہ بادل دیکھیں کتنی زبردست لگ رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ آج کا ویو دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان کتنا پیارا نظارہ ہے اور یہ بادل کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ سے چیک کریں آج موسم بہت زبردست ہے گرمی کافی حد تک کم ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سے ہمارا گھر بھی بلکل صاف ستھ رہے بلکل تو پہلے جلدی جلدی سے ہم پڑھتے ہیں نماز پھر جو بھی باقی کام ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آزانوں کی آواز آتی ہوگی تو ملتے ہیں نماز کے بعد تو ماشاءاللہ سے میرے نماز جلدی جلدی سے اثر کی پڑھ لی ہے تو وہ بھی دیکھتے ہیں میں نے چائے بنانی ہے میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں یہ گیس ہے یہ میں جلا کے گئی تھی یہ دیکھیں گیس نہیں ہے میرے لگیار میں بس اللہ کرے آ جائے تو ہم چائے بنان لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا دودھ ہے یہ میں نے رکھ دیا ہے تو جب آئے کی تو ہم بنائیں گے بس آدھا کپ ہی ہمیں چاہے کیونکہ بس میں نہیں پینا ہے اور کوئی بھی نہیں پینا ہے تو میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بڑی فش اور یہ اس کی بیبیز تو یہ بڑی فش کو بھی میں نے کاٹنا ہے کاٹ کے اس کے پیسز بنا کے اور فرد میں رکھ دوں گی اور یہ والی کلے کیا تھے بچے اور یہ والی آج لے کیا ہی ہیں تو انشاءاللہ ان اس کو بھی کاٹ کے ہم نے نمک وغیرہ دیکھ کے اور فرد میں رکھ دینا ہے جب بنائیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کر رہیں گے اور تبہر کو میں نے بنائی تھی بھینڈی اور چاول تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی تو میں نے کہا چلو انشاءاللہ نیس ٹائم کریں گے کیونکہ ٹائم بہت کم تھا میرے بیٹے کو لگی تھی بھوگ تو اس وجہ سے موبائل بھی اس کے پاس تھا تو میں نے کہا چلو انشاءاللہ بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو میں دکھاتی ہوں آپ کو بادل جو مجھ سے رہ گیا تھا ابھی میں نماز پڑھ رہی تھی تو مجھے دکھائی دیا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور یہ دیکھیں کتنا بڑا بادل ہے اور ما شا اللہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ابھی یہ بیچ میں آگیا تھا پہلے یہاں پہ تھا جب میں نماز پڑھ رہی تھی ہلکا ہلکا سا بلکل نظر آ رہا تھا ابھی تو ما شا اللہ سے یہ بلکل سامنے آگیا ہے یہ دیکھیں ما شا اللہ سے کتنا پیارا کلر اس کا لگ رہا ہے اور ویو دیکھیں آج کا یہ بادل کتنے پیارے لگ رہے ہیں آسمان میں تو ہم ادھر سے آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ یہاں سے بلکل صاف دیکھتا ہے اور یہ دیکھیں ما شا اللہ سے سورج بھی دکھائی دے رہا ہے تو انشاءاللہ بس جلدی جلدی سے گیس آجائے تو ہم بنا دیں چائے کیونکہ سر میں بہت دھرتے تو آدھا کب بھی مگیتی اچائے گا وہ بسکیٹ نہیں ہے دیکھو میرا بیٹا آتا ہے تو ہم بسکیٹ بھی لے لیتے ہیں تو اس کو ہم بند کر لیتے ہیں جب پک یہ آجائے بس ٹائم دیکھیں کیانے میں یہ دیکھو بلکل برف ہوا پڑا ہے یہ میں نے اوپر والے فریزر میں رکھ دیا برف جم گئی ہے تو جب ہی یہ گیس آجائے گا تو ہم بنائیں گے اچھا ہے ہم نے کپڑے بیستری کر لیے بس یہ میرا ایک سوٹ رہتا تھا تو ہم نے ماشاءاللہ سے ہمارے کپڑے سارے پریس ہو چکے ہیں تو ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں اگر گیس ہے تو چائے بناتے ہیں ورنہ پھر مشلی کو ہم بنا لیں گے تو پنخہ بند کر لیتے ہیں پنخہ بیسی چل رہا ہے پنخہ ہم نے بند کر لیا تو ابھی ہم چلتے ہیں سیدھا کچھن میں تو یہ ہم کچھن میں پہنچ چکے ہیں تو ابھی دیکھتی ہوں پہلے اگر گیس ہے تو چائے بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ سے گیس آگیا ہے تو جلد جلد سے ہم پہنچ چائے بناتے ہیں ساتھ میں چائے بھی پھیائیں گے اور فش کو بھی ہم کٹ لیں گے تو جلد ملتے ہیں چائے بنانے کے بعد تو یہ دیکھیں ہمارے فش کا سامان ریڈی ہو چکا ہے یہ میں نے شوری بھی لے لی ہے اور یہ بھی لے لیا ہے تو پہلے ہم کٹیں گے اس شوٹی سی فش کو بعد میں ہم کٹیں گے اس بڑی کو تو ماشاءاللہ سے ہماری چائے بھی بس تیار ہونے والی ہے اور یہ جو اس کی ملائی تھی یہ میں نے نکال دی کیونکہ یہ زیادہ ہی پھر گاڑی بن جاتی ہے پھر پتہ نہیں دل خراب ہوتا ہے ہمیں بس صحیح چاہئے زیادہ گاڑی بھی نہ ہو اور زیادہ بلکل پانی والی چائے بھی نہ ہو بس نارمل ہو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے وہ گیس بھی ماشاءاللہ سے بڑھتا جا رہا ہے تو جلدی جلدی سے پھلے چائے پیتے ہیں پھر ہم اس کو فش کو کٹیں گے تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گی یہ میں فش کٹ لیتی ہوں اس سے بھی بڑی میں نے فش کٹی ہے تو یہ ماشاءاللہ بھی صحیح ہو گئے کیونکہ اس کے اوپر برف جمع ہوئی تھی تو میں نے کہا یہ تھوڑی صحیح ہو جائے تو یہ بھی صحیح ہو گئے جب تک میں چائے پیوں گی تو بلکل ہی یہ صحیح ہو جائے گی یہ دیکھیں برف تو اس کو مسائلہ بھی لگیں گے تو ہم چلتے ہیں چائے کی طرف چائے کو ماشاءاللہ سے اوبال آگیا ہے تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا میرے لئے بسکیٹ لے کیا ہے پتہ نہیں کہا چلا گیا پتہ نہیں کوئی ٹائم پہ آئے گا بھی پتہ نہیں نہیں چلو کوئی نہیں پیسے پی لیں گے چائے مرسے میں پی لیتی تھی مجھے عادت نہیں تھی بسکیٹ وغیرہ میں نہیں کھاتی تھی مگر جب میری دیورانی آتی تھی تو ہم ساتھ میں بسکیٹ ضرور کھاتے تھے تو بس اس دن سے مجھے عادت لگ گئی ہے میں کہتی ہوں ایک بھی بسکیٹ ہونا چاہیے اس سے چائے مزہ ہی نہیں دیتی تھوڑے دیر اپنے بیٹے کا انتظار کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارے چائے کا کلر چیک کریں تو جس بھائی بہن نے ہمارے ساتھ چائے پینی ہے تو یہاں پہ آ سکتے ہیں تو آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ میں جو بلوگ بناتی ہوں آپ کو کیسے لگتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ کمی ہے تو آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ انشاءاللہ میں اس گلتی کو صدھار ہوں اور صحیح کروں گی تو آپ بھائی بہنوں نے مجھے ضرور بتانا ہے تو یہ ہماری زبردست چائے بسکٹ نہیں لے کیا میرا بیٹا اس کو میں نے کہا وہ بچارہ گھوم پھر کی واپس آگیا اسے یاد ہی نہیں رہا انشاءاللہ سے یہی کلر چیک کریں اور اتنا زبردست ہوئی اور آسمان شام کی ٹائے چائے تو بہت مزہ آگیا یہ اچھ ماشاءاللہ سے یہ ہماری چاہ ہے میرے بیٹے کی اور میری اور یہ بادل تو دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں ان کا کلر چیک کریں ماشاءاللہ سے اور میرا بیٹا وہاں پہ کھڑا ہے میں نے اس کے کہا ہے کہ نلکے میں سے پانی بھر کیا کچھ بوتلیں سب کھالی ہوئی تھی تو میں نے کہا بھر کے لے کیا ہیں آ چکے ہیں یہ میرے دو رکھیں اور دو میرے بیٹے کھا رہا ہے بس مجھے یہ میرے آپ کو کہا تھا مجھے ایک یا دو چاہیے اور یہ اپنے لئے میگی بھی لے کے آیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو پتا ہے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو جلدی یہ سے ہم چائے پیتے ہیں چائے ہمارے تھنڈی ہو رہی ہے کیونکہ اس نے پہلے سے بہت ٹائم لگا دیا بسکیٹ کو مغرف کا ٹائم ہو گیا ہے یہ فش کو کار لیا ہے بڑی جو فش تھی اس کے میں نے پیزز کر لیا ہے باقی اس کو بس منیٹے اسے ہی کٹا ہے تو اسے ہم مسالہ لگیں گے اور یہ بڑی فش کی انڈے تو ماشاءاللہ یہ بہت زبردست بنتی ہے تو یہ فرائے کریں گے ہم یہ تو ابھی ہمیں فرائے کریں گے باقی ان کو ہم رکھ دیتے ہیں اور ہمارا دودھ بھی آ چکا ہے ماشاءاللہ سے چیک کریں تو ابھی ہو گیا ہے مغرب کی نماز کا ٹائم تو جلدی جلدی سے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو امید کرتی ہوں میرا ویلوک آپ کو پسند آیا ہوگا جس بھائی بہن نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی سے سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پیارے پیارے کمنٹ کریں اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے گا خوش رہو آباد رہو ہمیشہ ہستے اور مسکراتے رہو اسی نیک دعا کے ساتھ آدھ کا ویلوک یہاں پہ کمنٹ کرتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویلوک میں تب تک کے لیے اپنا دہر سارا خیال رکھنا اور ہمیں دعاوں میں آزہور رکھنا تو ملتے ہیں اگلے ویلوک میں تب تک کے لیے اللہ حافظ